شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی داہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ والسلام علیکہ یا ربیم اللہ وعلا آلکہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے تم جہاں پر بھی ہو مجھ پر درودِ پاک پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے حضرتِ سیدنا داتا علی حجبیری رحمت اللہ تعالی علی تشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں حضرتِ سیدنا محمد علیان نصوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں ابتدائق حال میں جب نفس کی ہلاکت خیزیوں کے بارے میں معلومات ہوئیں تو مجھے اس سے سخت دشمنی ہو گئی ایک دن لومڑی کے بچے کی طرح کا کوئی جانبر یقائق میرے حلق سے نکل پڑا اللہ عز و جل نے مجھے اس کی پہچان کروا دی اور میں نے جان لیا کہ یہ میرا نفس ہے میں فوراں اس پر پل پڑا اور اپنے پاؤں سے اسے کچلنے اور روندنے لگا مگر یا اللہ العجب میں جون جون اس پر ضرب لگاتا وہ قداور ہوتا چلا جاتا میں نے کہا اے نفس ہر چیز تکلیف اور زخموں سے ہلاک ہوتی ہے مگر تو ہے کہ الٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ یہ الٹا ہے جن چیزوں سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے ان سے راحت ملتی ہے اور جن چیزوں سے دوسروں کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف پہنچتی ہے تو میرے پیارے پیارے اور مکھے مجھے سائیں بھائیو معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ بڑا دھیٹ ہے اور کتنا دھیٹ ہے ذرا اندازہ لگائیے مقاسدس سالکین میں ہے جب اللہ عز و جل نے نفس کو پیدا فرمایا تو اسے اپنی بارگاہ میں حضیر کیا اور پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے اس نے جواب دیا انتا انتا وانا انا یعنی تو تو ہے اور میں میں ہوں اس تکبر بھرے جواب پر نفس کو چند برس آگ کا عذاب دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے باہر نکالا اور پھر اس سے سوال کیا گیا میں کون ہوں تو کون اس نے وہی جواب دیا انتا انتا وانا تو تو ہے اور میں میں یہاں تک کہ اسے ترہ ترہ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا آخر کار اسے بھوکا رکھا گیا جب بھوک میں اس کی ایک مدت گزری تو اس کا سارا زور ٹوٹ گیا اب جب اس سے وہی سوال کیا گیا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون تو اب اس نے عرض کی تو وہی ہے کہ تجھ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں تو پیارے پیارے اور میٹھے مٹس ہیں بھائیو معلوم ہوا کہ نفس جو ہے یہ بہت ہی پاور فل ہے اور آسانی سے زیر ہونے والا نہیں اور اس کو مارنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ بھوک سے مرتا ہے تو جہاں صرف نفس کا تذکرہ ہوتا ہے اس سے مراد نفس امارہ لیا جاتا ہے کیونکہ نفس کی درقی کا تین قسمیں ہیں نمبر ایک نفس امارہ نفس امارہ کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو برائی پر اُبھارے اور یہ بہت ہی برا ہے عام طور پہ ہم یہی جانتے ہیں کہ شیطان گناہ کرواتا ہے لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ شیطان کو کس نے گناہ کروایا شیطان کو اسی نفس نے گناہ کروایا شیطان کو اسی نفس نے اُبھارا اور اس بنا پر جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اور تمام فرشتوں کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی ناو علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا لیکن شیطان کو نفس نے بھیکایا یہ اڑی پر آ گیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تکبر کیا اور اس نے تکبرانہ انداز میں جو کچھ کہا اس کو قرآن پاک نے اس کے قول کو اس طرح بیان کیا اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں مجھے آگ سے بنایا اور اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق ڈال دیا ہمیشہ کے لیے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا اور کہہ دیا گیا تو تو راندہ درگا ہے تو دھدکارہ ہوا ہے زلیل و خار و کیانا من الكافرین اور کافروں سے ہو گیا تو ایسا شیطان جس نے اسی ہزار برس عبادت کی ایک روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا فرشتوں کو وہ واضح نصیت کرتا تھا لیکن یہ خود فرشتہ نہیں تھا یہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں یہ جن شیطان جو ہے یہ جن ہے فرشتہ نہیں اس کے اندر نفس ہے فرشتوں میں نفس نہیں چنانچہ نفس نے شیطان کو بہکا دیا نفس نے ابلیس کو بہکا کر شیطان بنا دیا وہ شیطان کے مقابلے میں نفس کم خطرناک نہیں یہ جو خطرناک نفس ہے نہیں یہ نفس امارہ کہلاتا ہے تو یہ نفس امارہ بہت خطرناک ہے چنانچہ اس کا کام ہی برائیاں کروانا ہے اچھائیاں یہ کرواتا ہی نہیں چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تریپن میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ ہوں کرتے ہیں بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب عزو رحم کرے تو معلوم ہوا کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے اور نمبر دو نفس لوامہ نفس لوامہ کو دوسرے معنوں میں عرف عام میں ہم ضمیر بھی کہتے ہیں یار میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اس کو کچھ مت بولو یہ بیچارہ مظلوم ہے اپنا ضمیر میرا ضمیر نے ملامت کی تو میں نے اس کے پیسے جلدی لوٹا دی ہے اس طرح کی عام بول چال میں ضمیر جس کو بولتے ہیں اندر سے ایک ملامت کی قیفیت پیدا ہوتی ہے نفس لوامہ کا کام یہ کہ جب کوئی مسلمان نیک عمل میں کوتا ہی کرتا ہے یا گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس بسا اوقات اس کو ملامت کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں یعنی ملامت کرنے والا نفس یا ضمیر چنانچہ نفس لوامہ کے بارے میں سورة القیامہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا اُقْسِمُ بِن نفس لوامہ ترجمہ ایک انزل ایمان اور اس جان کی قسم جو اپنے پر بہت ملامت کریں اور نمبر تین نفس مطمئنہ تیسری قسم یہ نفس کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جب انسان طویل جدو جہد کر کے اپنے نفس کو اللہ عزوجل کی فرما برداری اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنا لے تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے اور اس کے لئے بڑا انعام ہے چنانچہ نفس مطمئنہ کا تذکرہ پارہ تیس آیت نمبر ستائیس تتیس میں اس طرح کیا گیا ہے یہ آیات کریمہ سورة الفجر کی ہیں میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شورہ آفاق ترجمہ کنزل ایمان میں سورة الفجر کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں اے اتمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آہ تو نفس مطمئنہ جو ہے الحمدللہ وہ جنتی نفس ہے یہ اولیاء اکرام اور مومنین صادقین کو حاصل ہے کہ جو اپنے نفس کو مار کر قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سب سے خطرناک جو ہے وہ مٹے مٹے سائے وائیو جیسے میں نے عرض کیا وہ ہے نفس امارہ اور نفس امارہ بہت خطرناک ہے حضرت سیدنا باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نفس یعنی نفس امارہ ایک ایسی صفت ہے جس کی باطل کے سوا تسکین ہوتی ہی نہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان دارانی قدسہ صدر اور ربانی کا قول ہے نفس کی مخالفت یعنی نفس امارہ کی مخالفت افضل ترین عمل ہے تو نفس امارہ جو کچھ کہے اس کی مخالفت کی جائے کیونکہ یہ حصہ خطرناک ہوتا ہے کہ نیکی کروا کر بھی فنسا دیتا ہے یا نقصان میں ڈلوا دیتا مثلا بندے کو نیکی پہ لگا دیا اور ریا کاری پہ ڈال دیا جب اس کا بس نہیں چلتا نیکی سے روکنے پر تو مخالفت مناسبت سے یہ نفس امارہ یوں بھی وار کرتا ہے جبکہ بندہ ایک نیکی پر مائل ہوتا ہے کہ میں فلا نیکی کروں گا تو اس کو یہ کم عجر و ثواب والی دیکھی کی طرف ڈال دیتا کہ چلو کچھ بھی ہے اس کو اگر نقصان نہیں ہو رہا انہیں سراسر نقصان نہیں پہنچا پا رہا تو اس کو نفعے میں نقصان کروا دوں اس کی مثال یوں لیجئے ابھی جو یہ ہم بیٹھے میں بیان ہو رہا ہے یہ کہلائے گا علم دین سیکھنے سکھانے کا حلقہ یقیناً آپ وہ باتیں سن رہے ہوں گے جن میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ پہلی بار نفس کی یہ چالیں سنی ہوں گی نفس کی یہ تعریف سنی ہوگی تو یہ ایک علم دین حاصل کرنے کا سبب بنا یہ اجتماع تو یہ اجتماع جو ہے نا علم دین کا حلقہ ہے اور یہ افضل ترین حلقہ ہے جیہاں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کا سلام اور پیام پہنچایا کہ یہ صحابی جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر صرف ایک ساعت رہ گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا ایک ساعت عمر رہ گئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو آگا کیا جب اس کو بتایا تو وہ بے قرار ہو گئے اب نہ ماں کو دیکھنے کا مطالبہ کیا نہ باپ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا بلکہ عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رقصت کی گھڑی آپ پہنچیں مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو اس وقت مجھے کرنا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم علم حاصل کرنے میں لگ جاؤں چنانچہ وہ تحصیل علم دین میں لگ گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی راوی کا کہنا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ علم دین سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے اگر علم دین حاصل کرنے سے افضل کوئی اور عبادت ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو اسی عبادت کا حکم دیتے ہیں مثلا نوافل کی فضیلت زیادہ ہوتی تو حکم ہوتا کہ نوافل پڑھو ذکر و اذکار کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو کہا جاتا کہ ذکر و اذکار کرو تلاوت کی فضیلت زیادہ ہوتی تو تلاوت کرو یہ کہا جاتا حالانکہ تلاوت ذکر و اذکار نوافل سب ثواب کے کام ہیں لیکن آخری وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب جس میں ملے تو وہ قرار دیا گیا تحصیل علم دین اشتغل بالتعلم نے علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ یہ حکم ہوتا تو اب یہ جو آپ اس وقت جمع ہے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن بہت سارے اسنائی بھائی جن کو یہ پتا ہوگا کہ یہاں علم دین سیکھنے کو ملے گا اجتماع دعا ہے اور اس میں دعا سے پہلے بیان ہوگا اور ہمیں علم حاصل ہوگا پھر بھی اب نفس نے جب دیکھا ہوگا کہ اس نے جانا ہی جانا ہے ستائیس میں شب رمضان کے عظیم شان اجتماع میں جس میں نہ جانے کتنوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی نمازی تو ہے اور مستقل تحجد گزار بننے والا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سارے ان احکام سے ناداقف ہے اس اجتماع کی بھارکت سے یہ ان احکام سے واقف ہو جائے یا اس کو سیکھنے کا جذبہ مل جائے اور عبادت میں جو اس کی خامیاں ہیں کہ اس کو تو نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی تو یہ وہاں جا کر اس کو نمازیں سیکھنے کا جذبہ مل جائے کہ چلو بھئی مدنی خافلے میں سفر کرتے ہیں تاکہ مجھے نماز میری دروست ہو جائے میرا وضو دروست ہو جائے میری قراءت دروست ہو جائے تو یہ ان کاموں میں لگ پڑے گا تو اس لئے نفس اس کو مشورہ دے گا ایسوں کو بسوں کو مشورہ دیا ہوگا کہ تو اجتماع میں مت جانا وہاں بہت بھیڑ بھیڑ ہوگی دیر بہت لگ جائے گی پتہ نہیں گرمی لگے گی بجلی چلی جائے گی کیا ہوگا وضو کے لئے ہو سکتا ہے پانی ختم ہو جائے رش ہوگا پتہ نہیں سہری بھی کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے لوگ پھر اتنی دور جانا اور آنا چھوڑ یار اپنے محلے کی مسجد میں اپنے آج رات بر نوافل پڑھتے ہیں تو رات بر نوافل پڑھنا یقیناً سواب کا کام ہے لیکن وہ انفرادی عبادت ہے اور اس وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ اجتماعی عبادت ہے اور بزرگان دین رحمہ اللہ کا قول موجود ہے کہ جہاں چالیس مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے تو یہ اجتماعی دعوت ہے نفل پڑھنے میں سواب بے شک ملے گا جبکہ درست پڑھے لیکن علم حاصل نہیں ہوگا یہاں علم حاصل ہو رہا ہے اس لئے نفس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ مشورہ دی اور آپ ہاتھ جھٹک کے اس کا آگئے ہوں کہ نہیں میں تو اجتماع میں چلتا ہوں کہ وہاں مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا اچھی صحبت ملے گی اور یا اکرام کی برکتیں بلیں گی نہ جانے میرے قریب جو بیٹھا ہوا ہے یہ ولایت کے کس درجے پر پہنچا ہوا اور اس کی برکت سے دین و دنیا کے میرے مسائل حل ہو جائیں پتہ تو نہیں چلتا ہے ہم اپنے پاس ایک ملے کچھلے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے کیا پتہ وہ کون ہے ہم تو جانتے نہیں سب کو این ممکن ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو ہو سکتا ہے یہ کوئی عبدال ہو کتب ہو کون ہو یہ تو خاص رات ہے اس میں تو اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں تو بہرحال نفس جو ہے میرے میچے میٹے سائیں بھائیو یہ برائی میں ڈالنے میں ناکام ہوتا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو پھر بڑی نیکی سے روپتا ہے اور چھوٹی یعنی کم آجر والی نیکی کی طرف اس کو ڈالتا ہے اسی طرح مثلا اعتقاف میں علم دین سیکھنے سکھانے کا ہلکے ہوتے ہیں کہ اس وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں نا جانے کتنے استعائیوائے محتقیف ہیں بے شمار استعائیوائے محتقیف ہیں اور ان کی ماشاءاللہ علمی طور پر تربیت بھی ہوتی ہے یا علم دین کے وہ حلقے لگتے ہیں کہ زندگی میں نہ کبھی دیکھے ہوں گے نہ سارا سال شاید دیکھنے کو ملیں گے الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا اتنا انتظام ہے ان دس دنوں میں فیدان مدینہ میں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کی فضیلت میں نے علم دین کی فضیلت تو عرض کر دی لیکن کچھ لگو جیسے ضرور ہیں یا ہوتے ہیں ان میں کہ جن کو نفس دیکھتا ہے کہ یہ اگر ان میں علم دین میں لگ گیا تو یہ تو داڑی بھی بڑھا لے گا ان لوگ اتنا امامہ بھی سجا لے گا ان لوگ اتنا مدنی قافلوں کا مسابر بن جائے گا میرے تو لالے پڑ جائیں گے مجھے تو یہ مار کے چھوڑے گا اس کا نفس امارہ کہیں نفس مطمئنہ بن جائے گا مجھے مار چھوڑے گا تو اس کو پڑھاؤ نفلیں علم دین کے جو ہی حلقے شروع ہو اس کو نفلوں میں لگا دو اس کو تلاوت کی ترغیب دو کہ اللہ کی کتاب پڑھنے سے کونسا افضل کام ہے یہ مسئلے مسئل تو اپنے کتابوں میں پڑھ لیں گے بعد میں نہ بعد میں تو پڑھنے نہیں دے گا اور ہر مسئلہ پڑھ کر سمجھنا مشکل ہے صحبت اپنی جگہ پر ہے اور کوئی سمجھانے والا ہو تو سبحان اللہ سمجھانے کی تو شانی کچھ اور ہے تو اس طرح یہ نفس جو ہے نا ہمیں برائی بہی لگائے گا نیکیاں بھی کروائے گا تو یہ دیکھے گا اس کو اگر پورا نقصان نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نفلے میں نقصان پہنچا اب یہ کیسے پتا چلے کہ میرے سامنے دو نیکیاں ہیں اس نیکی کو اختیار کروں کہ اس نیکی کو اختیار کروں دونوں تو میں کر نہیں سکتوں گا اس وقت آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب مجھے فیصلہ کیا کرنا چاہیے تو بزرگان دین نے بڑی پیاری اور حکمت بھری بلکہ حکمت بھرا مدنی پھول ہم کو دے دیا وہ پھول اگر آپ کے باست کلم ہو تو لکھ لیجئے کلم نہیں ہے تو اپنے ذہن میں ٹیپ کر لیجئے آپ کو ہر عمل میں انشاءاللہ یہ مدنی پھول کام آتا رہے گا اور وہ مدنی پھول یہ ہے کہ جب تیرے سامنے دو نیکیاں ہوں کہ میں یہ نیکی کروں یا یہ نیکی کروں تو جو نیکی تجھے اپنے لیے دشوار محسوس ہو اس کو اختیار کر لی سبحان اللہ کتنی پیاری بات کہہ دیں کہ جو نیکی دشوار لگتی ہے بس اس کو اختیار کر لو کہ یہ اب بڑی نیکی ہے اور یہ تو حدیث میں بھی وارد ہوا ہے کہ افضل عبادت وہ ہے جو نفس پر گران گزرے اسی طرح ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوگا وہ قیامت کے روز بھی زان عمل میں اتنا ہی وزندار ہوگا اس لیے یہ مدنی فول اگر ذہن میں آ جانا ہے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ آپ کے پاس سو روپے ہیں اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ رائے خدا میں خرچ کر دوں آپ کے ساتھ نے دو مصارف ہے اس کے ایک تو مصرف یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے وہ بچارہ تنگ دست ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں یہ دے دوں اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے قریب ہی مسجد ہے اس مسجد کی پیٹی میں ڈال دوں چندے کی پیٹی میں یا قریب ہی مدرسط المدینہ ہے جامیت المدینہ ہے میں اس میں بھیجوا دوں اب دو صورتیں اب اس پر غور کریں کہ نفس پر گران کونسا گزرتا ہے تو شاید آپ کے نفس پر گران گزرے گا مدرسے کے چندے کی پیٹی میں ڈالنا کہ آپ چندے کی پیٹی میں ڈال ہوگے تو کوئی دیکھے گا نہیں آپ کا نام بھی نہیں ہوگا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کوئی پیٹ بھی نہیں ٹھوکے گا آپ کی طارق بھی نہیں کرے گا دوست کو دینے میں کم از کم نفس یہ آپ کو ضرور مشورہ دے گا کہ یار اس کو تیرے سے محبت بڑھ جائے گی دوستی پکی ہو جائے گی اس کا دن خوش ہو جائے گا اور یہ تیرا اور مفادار بن جائے گا چلو یار اس کو دے دیتے ہیں تو یہ نفس کا بار ہے تو اب چونکہ گران گزر رہا ہے چندے کی پیٹی میں چھپکے سے ڈالنا تو اب چندے کی پیٹی میں چھپکے سے ڈال دیجئے یہ آپ کے لئے بڑی نیکی ہے اور دوست کو دینے میں یہ چھوٹی نیکی ہے اور اگر نعوذ باللہ یہ نیت ہے آپ کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی اور میرے کام کر دیا کرے گا اب تو دنیاوی مفاد بھی سامنے آ گیا تو چندے کی پیٹی میں ڈالنے میں مفاد ہی نہیں ہے مدرسے میں بھیجنے میں مفاد یا مسجد میں پیش کرنے میں مفاد اس صورت میں نہیں ہے کہ چھپکے سے کس نے دیا یہ نہ پتا چلے آپ اپنے نام پر رسید پڑوا ہو گئے یا اپنا اظہار کر کے دو گے کہ چار آدمیوں کو پتا چلے کہ محبت حولت نے چندہ دیا تو پھر ثواب کو تلاش کرتے رہو یہ بڑا مشکل ہے بلکہ ریاہ کاری میں پڑ گئے تو پھر اس کی تباہ کاریاں بہت خطرناک ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اگر کسی کو اس طرح دینا بھی چاہتے تو انڈائریکٹ کہ کسی نے دیا ہے جھوٹ بھی نہ بولے ایک مسلمان کی طرف سے یا چھپکے سے وہ پیٹی میں ڈال دیا تو پتا ہی نہ چلے صندوق میں کس کو نہ پتا جلے گی کیا ہے کس کا تو یہ موقع کی مناسبت سے اس طرح کا فیصلہ کر سکتا ہے جس کو رضاِ الہی کی تلاش ہے اب جس کا ذہن نہیں ہے اس کو تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں مسجد میں چندہ دوں تو میرا نام لے کر دعا ہو جائے پھر دعا بھی کی جاتی کہ فلانے اتنا چندہ دیا اس کے لئے یہ دعا فلانے پنکہ لگا دیا اس کے لئے دعا کرو کہ بچہ اس کا تندرس ہو جائے اور فلانے مسجد میں کارپیٹ بچھا دی ہے بچارہ بے اولاد ہیں اس کو دعا کرو کہ اللہ نے ایک اولاد دے دے اس طرح نام لے کر دعائیں ہوتی ہیں سواب نہ جانے ملے گا نہیں ملے گا اب جیسی نیت ویسی مراد تو نفس کی چال جو نے یہ بہت خضرناک ہے اور یہ آدمی کو بہت مسئبت میں ڈالتا ہے چنانچہ نفس کی خواہش کو ترک کر دینا بہت عظیم سواب ہے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدسہ سر روہن نورانی فرماتے ہیں نفس کی خواہشوں میں سے ایک خواہش کو ترک کر دینا دل کے لیے ایک سال کے روزوں اور سال بھر کی راتوں کے قیام سے بھی زیادہ فائدے مند ہے اور جو لوگ نفس کی کاٹ کرتے ہیں ان کے لیے تو بڑا عظیم سواب رکھا گیا ہے کیونکہ سورت النازعات کی آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد ہوتا ہے پہرہ تیسوہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْخَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پربانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈڑا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے کسی فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی اگر لذت ترک لذت بدانی اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نہ خانی یعنی اگر تو لذتوں کو چھوڑنے کی لذت جان لے تو پھر نفس کی لذت کو کبھی لذت نہ جانے کہ نفس تو لذائی اس کی طرف آدمی کو مائل کرتا ہی رہتا ہے اس کا تو دھندہ یہ ہی ہے کہ اس نے یا تو برائیوں میں ڈالنا ہے یا پھر اگر برائی میں نہیں پڑتا تو مباہ کاموں میں مفتلا کرنا ہے مباہ کام بھی جو ہے نا یہ بارہا انصا ہوتا ہے کہ مباہ کے بعد جو ہے نا وہ لائن کلیر ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ ناجائز کاموں میں پڑتا ہے جیسے کہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ ہلوالی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو مباہ نظاروں سے بچاؤ یعنی سینری جو دیکھتے ہیں ہم نے یہ پہاڑ خوشنما باغات یا جو ابھی خوبصورت امارت ہے خوبصورت گاڑیاں ہیں ادھر ادھر ہم دیکھتے ہیں رونکیں ڈیکوریشن سجاوٹیں یہ دیکھنا سب ہے جائز جن میں کوئی معنی شریعت موجود نہ ہو لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ ان شوپیسیس کو اور ان سجاوٹوں کو اور ان ڈیکوریشن کو بھی مت دیکھو کیونکہ یہ ہیں اگرچہ مباہ دیکھنا جائز ہے لیکن ان کو دیکھنے کی جب آنکھوں کو عادت ڈلباؤ گئے تو آہستہ آہستہ یہ پھر حرام دیکھنے کی طرف مائل ہو رہی تو پہلے سے اس کا راستہ ہی بند کر دی تو میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر حیاء سے نگائے جھکی رہتی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا مقصد کبھی کسی طرف دیکھا ہی نہیں نہ بلا ضرورت کوئی لفظ زبانِ حقِ ترجمان سے ادا کیا آپ کا ہر سانس اللہ کی عبادت میں ہی گزرا کوئی وقت فالتو گزرا ہی نہیں تو اب یہ کر یہ میں نے آپ کو مثال دیا آج تو ہم سب کے گھروں میں سجاوٹے ہیں برائنگ روم ہمارا زیادہ سجا ہوا ہوتا ہے مہمانوں کو دکھانے کے لئے گھر میں وہ جو بھی ہمارے پھٹیچر والا نظام ہو الٹی ستھی چیزیں پڑھی ہو بے ترتیب میلے کچھلے کپڑوں کے ڈیر لگے ہو دھول چڑھی ہو لیکن جو ہمارا ڈرائنگ روم ہے مہمانوں کو بٹھا جگہ اس میں شوکس لگا ہوا ہے اس میں شوپیسیس لگے ہوئے ہیں کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہے صوفہ سیٹ بھی رکھے ہوئے ہیں یہ عمومن سب کے گھروں میں ہوتا ہے میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم تو خود ہی اس میں مبتلا ہیں اپنی آنکھوں کو بچائیں گے کام دوسروں کو دیکھنے کی ہم تو دعوت دے رہے ہیں سجائے سیلے کے لوگ دیکھیں اگر ہمارے پاس سارے نابین آنے والے ہوتے تو ہم تھوڑی صفائیاں کرتے اور یہ سجاوٹیں کرتے اور اس پر ہزاروں یا لاکھوں روپے لوگ لاکھوں روپے ڈیکوریشن پر سرف کرتے ہیں سجاوٹوں پر صرف دکھانے کے لئے لوگوں کو دنیاوی طور پر پڑھا لکھا ہے تو اپنی انگلیش کتابیں بڑی بڑی بکس اب پتہ نہیں اس کو نام بھی پڑھنا آتا ہے کی نہیں آتا ہے لیکن وہ بڑی بڑی بکس کا بھی ایک شوکس رکھتا ہے تاکہ لوگ بولیں کہ یار جو تو بہت بڑا لکھا ہے وہا ہے نہیں بڑی بڑی کتابیں رکھی اس نے حالانکہ یہ کتابیں صرف دکھانے کی ہیں پڑھنا اس نے نہیں یا اگر مذہبی ذہن کا ہے تو بڑی بڑی مذہبی کتابیں رکھے گا دو چار عربی کتابیں بھی رکھ دے گا حالانکہ عربی کے عین سے بھی واقف نہیں ہے نہ یہ کتابیں کبھی کھول کر اس نے دیکھی ہیں مگر وہ کتاب میں ہیں یہ سجا کر یہاں رکھے گا ڈرائنگ روم میں تاکہ میمان اور آنے جانے میں لوگ دیکھیں کہ بڑا علم دین سے محبت کرنے والا نیک آدمی ہے اس مناسبت سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کتابوں کو اس کے بیڈ روم میں ہونا چاہیے تھا ڈرائنگ روم میں رکھنے کا آخر مقصد کیا لوگوں کو دکھا اگر آپ کیا لینا چاہتے ہو نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ خیلے یا اللہ نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ خیلے نہ ہو کارگر نفس کے مجھ پہ ہی لے کرم یا الہی نبی کے وسیلے کرم یا الہی نبی کے وسیلے میرے حقہ اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ سنت موران شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان بھی نفس یعنی نفس امارہ سے پناہ مانگتے تھے تمام اہل اللہ نفس امارہ سے پناہ مانگتے تھے چنانچہ میرے آقا حلازت بھی ولی اللہ عاشق رسول چنانچہ آپ ہدای کے بخشش میں اس طرح استغاثہ کرتے ہیں اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے یعنی تیری اطاعت میں نفس تیری تیرے ڈائریکشن کے مطابق کہ تو بولتا ہے کہ گرمہ گرم مریانی کا تو بولتا ہے تھنڈا پانی پی تو بولتا ہے پراتھا کا تو بولتا ہے پیزا کا تو بولتا ہے ڈٹ کے کھایا کر تو بولتا ہے فلم دیکھا کر تو بولتا ہے گر میں رنگین ٹی وی لیا تو بولتا ہے کہ اپنے گھر میں وی سی آر اٹھا کے لیا تو بولتا ہے انٹرنیٹ کی لائن لے تاکہ تو بلو فلمیں دیکھا کر تو بولتا ہے خوب فیشن کر تو بولتا ہے نمازوں کے وقت سوتا رہے تو ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے تو ایمان پر بہتر موت ہے نفس کی نفس کے ڈائریکشن پر نفس کی رہنمائی پر زندگی گزارنے کے مقابلے میں تو اس لئے نفس کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے اعلان جنگ کرے اور نفس جو بولے اس کا اولٹ کرتا چلا جائے تو امید ہے کہ بہت بڑے مقام کو پالے حضرت سیدنا سلیمان بن داوود علیہ السلام کا فرمان ہے نفس پر قابو پانے والا پورا شہر فتخہ کرنے والے سے زیادہ بہادر ہے حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ منقول ہے شہوت بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے تو شہوت وہی جو نفس کی طرف سے ہو نفس کی خواہش تو نفس اس کو مار لے تو انسان کامیاب ہے کسی نے کہا ہے نیہنگو اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا نیہنگ بانے مگر مچ اجدہا بہت بڑے سانپ کو بولتے ہیں اتنا بڑا سانپ کے جب وہ سانس لیتا ہے تو پرندے چریندے اور چھوٹے چھوٹے جانور اس کے سانس پیٹے میں چلے جاتے ہیں اور وہ کھا لیتا ہے بہت بڑا سانپ تو نیہنگو اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا بڑے مودی کو مارا نفس امارا کو گر مارا نہ مگر مچ کو مارنا کمال ہے نہ اجدہے کو مارنا بلکہ شیر ببر کو بھی مارا تو کوئی کمال نہیں کمال تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار کے دکھائے ہو جو نفس امارا کو مار دے وہ باکمال ہے اور جنت کا حق دار بن جاتا ہے جیسا کہ میں ابھی آپ قرآن پاک کی آیت کریمہ سنائی ترجمہ ایک انظور ایمان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے اور جو نفس کے اشاروں پر چلتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے ہواہ نفس سے روکا گیا چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ایک انظور ایمان اور خواہش کے پیچھے نہ جانا یعنی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دے گی مکاشفت القلوب میں جس پر نفس کا غلبہ ہوا وہ اس کی شہوات یعنی خواہشات کا قیدی ہوا اور اس کا دل بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا جس نے اپنے اعزا کو شہوات کی خوراک دی خواہشات پر جس نے عمل کیا اس نے اپنے دل میں ندامت کا پیڑ لگا لیا تو میرے پیارے پیارے نفس بڑا خطرناک ہے اور بندے کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے چنانچہ مکاشفت القلوب میں سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حسن راضی رحمت اللہ تعالی نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں دو سال کے بعد دیکھا کہ ان پر قیر یعنی دابر یا تارکول کا لباس ہے پوچھا ابباجان یہ کیا آپ جہنمیوں کی طرح مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس باپ نے حسرت سے کہا بیٹا میرے نفس نے مجھے جہنم کی طرف دھکیل دیا پیارے بیٹے نفس کے دھوکے سے ہمیشہ بچ کر رہنا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائے بھائیو آپ نے دیکھا کہ نفس جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اور نفس کی چال سے بچنا ہی بچنا چاہیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض ہے نفس کی چال سے بچا یا رب یا رب نفس کی چال نفس کی چال سے نفس کی چال نفس کی چال سے نفس کی چال سے بچا یا رب اس کے جن جہال سے بچا یا رب اس کے جن جہال سے بچا یا رب واسطہ تجھے وہ سارے نبیوں کا مولا واسطہ تجھے واسطہ تجھے کو سارے نبیوں کا لذت نفس سے بچا یا رب لذت نفس سے بچا یا رب میرے حقہ اعلیٰ حضرت امام سنت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ مصطفی بچا مدیوں یا یا آخری اشرا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے مساجد میں متقفین رمضان کی رحمتیں سمیٹنے میں مشغول ہیں آج رمضان الوارک کی ستائیس میں شب ہے چودہ سو پچیس سنہ ہجری ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ بیان اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سنا جا رہا ہے مثلاً کینیڈا، سی لنکا، ابو زہبی، دوبئی، العین شریف اب ہند، مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف سورت، بومبئی، کنڈلا چین جاپان جرمنی مصر اور امریکہ کے ٹیکساس اور شکاگو پاکستان میں تو بہت سارے شہروں میں سنا جا رہا ہے چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں ٹیلی فونک بیانات اس وقت سنے جا رہے ہیں چنانچہ باب الاسلام سندھ کے صوبائی مدنی مرکز فردان مدینہ حیدر آباد میں یہ بیان پہنچ رہا ہے وہاں کے محتقیبین بھی سن رہے ہیں اور وہاں سے مزید لائنیں جو ہیں وہ مرپور خاص، نواب شاہ، ٹندو آدم، سکر، خیرپور پننو آقل، سہرہ اتھر، عمر کوٹ، چھاچھرو، کانٹیرا، کنری، دھور نرو، ڈگری، اوڈیر و لال، کوٹ غلام محمد، شہداد پور، کوٹ اتواری، کوئٹا، سامارو، سندھ میں، خوزدار کوئٹا میں، اوبارو سندھ میں، اوستا بلوچستان، سردار آباد میں بھی سن رہا ہے، اوستا بلوچستان، اوستا بلوچستان، اوستا بلوچستان، اوستا بلوچستان یہ بیان لیلے ہورا اور وہاں سے دوسری شہروں میں اس کی لائنیں گئی ہوئی ہیں، میاں والی، بامو کانجن، سمند والا، چوہ آسیدن شاہ، پلان، جتوئی، تاندلیہ والا، چومرہ، مرکز الاولیاء لاہور میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے، فیضان مدینہ، مرکز الاولیاء، جامع مسجد تنزل ایمان جہور ٹاؤن، فیضان تحصیل فیضان شہزاد گانے پتار، مرکز الاولیاء، تحصیل شہیدان دعوت اسلامی، مرکز الاولیاء، اوکارا، واسمند، حسن عبدال، دینہ بن مدینہ، گجر خان، کاموں کی گکھڑ منڈی، سوہابا تو یہ سارے استعائیں بھائی، ما شاء اللہ، نفس کے واروں کو سمجھنے کوشش کریں، کوریا اور یوکے انگلینڈ میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے، تو سب کے سب استعائیں بھائی، نفس کی چالوں کو سمجھنے کوشش کیجئے اور تھوڑی سی دیر میں یہ بیان سن کر ہو سکتا ہے کہ نفس آپ کو یہ بیان بھلا بھی دے، اس لیے مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن منائیے، الحمدللہ چاند رات سے انشاءاللہ فیضان مدینہ، باب المدینہ سے بے شمار مدنی قافلے، سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اختیار کریں گے، آپ اسلامی بھائی بھی سفر کریں، دیگر شہروں والے بھی اپنے اپنے مراکس سے مدنی قافلوں میں ہتھوں ہاتھ سفر کا ذہن بنائیں، خدا کی قسم مدنی قافلوں میں برکت نہیں برکت، دین اور دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، دنیا بھی برکت اگر حاصل ہو جائے تو اس کا لوگوں پر نفسیاتی اثر زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک دیکھا گیا ہے، چنانچہ میں آپ کو ایک دنیا بھی برکت بتا دوں، چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھانی چھوڑتا تھا، میں نے مدینت الاولیاء ملتان شریف میں واقعے نشتر اسپطال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا، مگر اس سے قبل عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سفر کی سعادت حاصل ہو گئی، پہلے ہی سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا میں نے بارگاہ خدا اندی میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے، مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میں خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ عاشقان رسول کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے میں مدنی قافلے کے صدقے مانگی بھی دعا قبول ہو چکی تھی، اور میری ناک کی وہ ہٹی جس کا ٹیڑا پن کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا وہ بلکل درست اور سیدھی ہو چکی تھی، سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو تیڑی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں درد سارے مٹیں کافلے میں چلو انشاءاللہ مرحبت جس سائم بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے کافلوں کی بہاروں کے تو کیا کہنے ہیں؟ ایک اور عظیم الشان بہار ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ گانتے ہیں کہ دعوت اسلامی صرف باب المدینہ کی یا پاکستان کی تحریک نہیں، بلکہ الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کا موبیش دنیا کے پچپن ممالک میں اپنا تعارف کروا چکی ہے۔ چنانچہ آفریقہ کے ایک ملک موزمبق کا اپنے نام سنا ہوگا۔ موزمبق کے مپوتو ایک شہر ہے۔ اس شہر میں دعوت اسلامی کا بارہ دن کا مدنی کافلہ سفر پر پہنچا تھا۔ اور سنتوں کی تربیت ہو رہی تھی، نیکی کی دعوتوں کی دھمیں مچے رہی تھی۔ تو نیکی کی دعوت کے لیے دعوت اسلامی کا یہ مدنی کافلہ وہاں کے موزمبق کے وزیر خارجہ فارین منشٹر کے پاس پہنچا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں، اب مجھے کیا نیکی کی دعوت دوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم آپ کو بھی دیں گے۔ چنانچہ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ جاریک نون مسلم کو نماز کی دعوت نہیں دیا سکتی۔ کافر کو یہ نہیں بول سکتا کہ نماز پڑھو۔ نماز تو مسلمان کے لیے نا۔ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو اس نے کچھ سوالات کیے۔ الحمدللہ ہمارے مبلغ نے اس کو جوابات دیئے۔ اس پر وہ موزمبق کا فارین منشٹر مطمئن ہو گیا۔ اور بولو ٹاک اچھا تو لوگ مجھے مسلمان کرلو۔ اللہ 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 جل جلاله وعما نظاله وجل سبحانه تو الحمدللہ فارن منسٹر مسلمان ہو گیا اور وہاں کے اخباروں میں اس خبر کی دھوم مچا دی گئی الحمدللہ تو یہ دعوت اسلامی اہل حق کی تحریک ہے اس کی برکتیں تو بہت ساری ہیں ہمارے اس موجودہ ان دس دنوں میں اسلامی بھائی محتقی بھی ہاں موجود ہیں اور ان میں سے کل ایک بزرگ نے تو اپنی زیارت بھی کروا دی کہ مجھے یہ برکت حاصل ہوئی یہاں اتقاب میں ساٹھ سال سے اوپر ہی عمر ہوگی بیچاروں گی کہ مجھے ڈیڑھ سال سے فالج کا مرس تھا تو الحمدللہ فلا رات جب میں سویا اور صبح اٹھا تو میرا فالج ٹھیک ہو چکا تھا سلو علیہ الحبیب مسلکتو امام ایلیاس قادری مسلکتو امام ایلیاس قادری تدبیر تیری تام ہے ایلیاس قادری تدبیر تیری تام ہے ایلیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار تدبیر تیری تام ہے ایلیاس قادری سر مستی رضا سر مستی رضا سر مستی رضا سر مستی رضا فیضن سنتِ نبی پھیلاتا ہے تیری تحریق کو دوا ہے علیہ السلام قادری سنت کی خوشبوں سے زمانہ محب اٹھا سنت کی خوشبوں سے زمانہ محب اٹھا احسان تیرا عام ہے علیہ السلام قادری مسلک کا تو امام ہے علیہ السلام قادری امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر سلام کرتی تجھے صلاح ہے علیہ السلام قادری تنہا چلا تو ساتھ تیری ہو گیا جہاں تنہا چلاح ہے علیہ السلام قادری میمی تنہا چلاح ہے علیہ السلام قادری کچھ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے کب تلک غفلت سہر ہونے کو ہے باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارستائیں بھائیو اے عاشقان رسول اپنے آپ کو خوب ڈرائیں کہ دیکھو ایک بار اور مولت دے دی گئی ہے اب گناہوں بھری زندگی سے کنارہ کشی کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنی ہے ورنہ واقعی جب موت کی سختیاں شروع ہو جائیں گی اس وقت اپنی ایک نہ چلے گی آہ نزعہ کی سختیاں برداشت نہیں ہو سکیں گی نزعہ کے متعلق ایک ہوش ربا روایت سنیے اور خوف خداوندی عز و جل سے ررز ہی ہے شرخص صدور میں امام جلال الدین سیوت شافعی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناکی یہ آروں کے چیرنے کہنچیوں سے کترنے اور ہانڈیوں کے عبالنے سے بھی زیادہ تکلیف دے اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دے تو ان کا عیش و آرام سب ختم ہو جائے اور ان کی نیند اڑ جائے ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن مو خدا کو ہے دکھانا ایک دن اپن غفلت میں گمانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے انشاءاللہ عزمت چلے